پاکستانی ہر ورس موسم گرمہ میں درجلوں اقسام کے ہرے پیلے اور رسیلے آم کھاتے ہیں مگر وہ اب تک اس منفرد بنگلہ دیشی آم کی لذہ سے آشنا نہیں ہو سکے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور چھہ ہزار روپے فی کلو تک مکتا ہے دراصل اس بنگلہ دیشی آم کا نام سری آدم ہے جس کی اپنی ہی خوشبو ہے اور ایک پہاڑی مقام پر محدود مقتار میں دستیاب ہونے کی وجہ سے چھہ ہزار روپے فی کلو گرام تک فروخت ہوتا ہے دنیا کے سب سے مہنگا آم بنگلہ دیش کے جنوبی حصے میں ایک پہاڑی زلے کھگڑا چاری میں کاش کیا جاتا ہے جو ملک کے اندر تو ہزار روپے فی کلو میں بھی فروخت ہوتا ہے مگر بیرونے ملک چھہ ہزار روپے فی کلو تک میں بکتا ہے بنگلہ دیش میں آم فروخت ہونے والے آموں کی قیمت ان کی کوالٹی اور قسم کے اتوار سے پچاس سے سو روپے فی کلو کے درمیان ہوتی ہے یاد رہے کہ بنگلہ دیشی کرنسی یعنی ایک ٹکا کی قیمت لگ بھگ ایک اشاریہ آٹھ پاکستانی روپے کے برابر ہے بتایا گیا ہے کہ سرخ آم کی یہ ویرائیٹی بنگلہ دیش کی مقامی ویرائیٹی نہیں ہے آم کی یہ قسم سب سے پہلے جاپان میں اگائے گئے جس کو بنگلہ دیش سمیتھ دنیا کے مختلف ممالک میں کاش کیا جا رہا ہے جاپان میں اسے مزاکی کہا جاتا ہے عالمی مارکیٹ میں اسے سرخ آم یا پھر سورج کا انڈا بھی کہا جاتا ہے مگر بنگال میں اس آم کو سریادم کہا جاتا ہے یہ آم دیگر آموں کے مقابلے میں زیادہ بڑا لمبا اور میٹھا ہوتا ہے اس کا رنگ گہرا سرخ یا بینگنی مائل سرخ ہوتا ہے بنگلہ دیش کے ذراتی حکام کے مطابق ہر آم کا وزن ساڑھے تین سو گرام سے ساڑھے چار سو گرام یعنی لگ پھگ آدھا کلو تک ہوتا ہے اسی وجہ سے آدھا کلو کا ایک آم چار سو سے پانچ سو روپے تک میں فروخت ہوتا ہے اس آم کے اتنا مہنگا ہونے کی بنیادی وجوہات اس کا طریقہ کاشت اس پھل کے دیدہ زیب رنگ بہت زیادہ مٹھاس اور رسط سے کہیں زیادہ طلب ہے کھگڑا چاری زلہ سے تعلق رکھنے والے کسان مسٹر چوہدری اس مہنگے آم کی کاش کرتے ہیں چٹاگانگ یونیورسٹی سے فارغل تحصیل ہونے کے بعد مسٹر چوہدری نے زرادہ کو بطور پیشہ اپنایا ہے کھگڑا چاری زلہ سے لگ بھگ 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعے گاؤں میں مسٹر چوہدری نے سطح سمندر سے 1200 فٹ کی بلندی پر موجود 35 اکر زمین پر آم کے باغات لگا رکھے ہیں انہوں نے اپنے باغات کو اے اے ایگرو فارم کا نام دیا ہے اس باغ کے ایک حصے میں سوری آدم نسل کے اس آم کی کاش بھی کی جا رہی ہے مسٹر چوہدری کہتے ہیں کہ وہ اس نسل کے آم کے 10 سے 15 پودے خرید کر لائے تھے جنہیں انہوں نے اپنے آم کے باغ کے کونے میں لگا دیا اور ان پودوں پر سن 2019 سے آم اگرہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب پودے بڑے ہوئے تو انہی کی مدد سے مزید درخت لگائے گئے اور اب ان کے باغ میں سوری آدم نسل کے آم کے 120 درخت تھے جن میں سے ہر سال 300 سے 400 کلو گرام آم حاصل ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پانی کی قلت اور سخت موسم کے وائز وہ اس آم کی کاش کو زیادہ بڑھا نہیں سکے ہیں سوری آدم آم آم طور پر بنگلہ دیش میں 20 سے 25 مئی کے درمیان پکنے لگتا ہے اور 15 سے 20 جون تک مارکٹ میں فروکت کے لیے دستیاب ہو جاتا ہے مسٹر چوہدری بتاتے ہیں کہ اس آم کی کاشکاری آم کی دیگر قسموں کی طرح نہیں ہے کیونکہ ان آموں کا خصوصی خیال رکھنا پڑتا ہے درخت سے آم حاصل کرنے کے بعد آپ انہیں زیادہ دن تک اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اور اسے جلد از جلد فروکت کرنا ہوتا ہے کیونکہ موسم کے سختی سے یہ آم جلد خراب ہو جاتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اپنے باگ سے حاصل ہونے والے اس مخصوص نسل کے کچھ آم تو وہ تحفے میں دے دیتے ہیں جبکہ کچھ آن لائن فروک کر دیتے ہیں اگرچہ کسانوں سے یہ آم 300 سے 500 روپے فی کلو گرام میں اٹھایا جاتا ہے مگر مارکٹ میں یہ اس سے دوبنی قیمت پر فروکت ہوتا ہے مصر چوہدری 35 اکر پر موجود اپنے باگات میں آم کی تقریباً چھائے اتسام کی کاش کرتے ہیں ان کا منصوبہ ہے کہ اس آم کی فصل کو پورے ملک میں پھیلائیں اور اسے قابل برامت مسنوب بنایا جائے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ فل پورے بنگلہ دیش میں اکایا جائے میں دیگر کاشکاروں کو مفتیہ انتہائی معمولی قیمت پر اس کے پودے دے رہا ہوں اگر ہر کوئی اس آم کی کاش کرے اور ملک میں اس کی پیداوار میں اضافہ ہو تو اس پھل کی طلب کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ قصیر ذرہ مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے چنانچہ وہ آج کل ماہرین سے رابطے میں ہیں تاکہ یہ جانچ پائیں کہ ان کے باگ میں اکای جانے والے آم عالمی ویارکیں ہیں اور جاپانی قسم مزاکی آم کی ہی طرح زیادہ ذائقہ دار ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا